اسلام علیکم ویورز امیدہ ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدے سیدھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جی تو ویورز آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے ہم لوگ آپ کو جو بنانا سکھا رہی ہے وہ ہے فالسے کا شربت اور یہ فالسے کا شربت کیسے بنے گا یہ ہم پوچھتے ہیں محمد صاحب کیا فالسے کا سیزر ہے تو ہم لوگ آج شربت بنانا سکھا رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال چالے میرے بہن بھئیو اچھا جی لوگ بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ حرمارہی میں میں فلسہ ڈا رہی ہوں گرینڈر میں دو لیا تھا میں نے جی تو ویورز بہت کھٹا مٹھا مزیدار فالس ہے یہ ہے کالا نمک یہ لازمی ڈالنا ہے کیونکہ اس سے نا وہ اچھا ذیکہ بنتا ہے اس سے یہ میں نے نا ایک چمچ اندازے سے نا ڈال دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ویورٹ میں تو یہاں پہ فالسہ کھا بھی نہیں ہوں مجھے تو بہت مزیدار بہت کھٹا مٹھا فالس ہے اور چینی آپ اپنی مرضی سے نا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اندازے سے نا چینی ڈال دی یہ کھٹا بھی ہوتا ہے نا بہت ہی مزیدار یہاں پہ جو آج ہمارا فالسے کا شربت بن رہا ہے پہک ملن کرنے ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور دری کرنے دیکھنا ہوں گرینڈا کر کر پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماہam Future تو چلتے ہم اس کو گرینڈ کرنے کی ط Skinner talks پہ popular ہے تو یہ آپ کو دیکھاتے ہیں کہ höصر ایمی زمین و angl pal pop سب رہا ہے یہ فالسہ اندازا ہے اور اپرنے کے لیے دیکھاتے ہلutation کو بلینڈ کرنے کی طرف کو بلینڈ کرنے کی طرف دیکھاتے ہیں کہ رجول رہیف بہت آسان آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے آج آپ کو سکھا دیا تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے بہت آسان ہے تو ہم چلتے اس کو گرانٹ کرنے کی طرف جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے فالسے کا شربت ہے وہ تیار ہو چکا ہے ہم لوگوں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے ہم لوگوں نے سمپل فالسہ لیا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے تھوڑی سی چینی شامل کی ہے اور کالا نوک شامل کی ہے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے ہم نے ایک سے دو کھونٹ پانی دیا تھا کہ وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے تو آپ لوگ دیسے تک یہاں پر کتنا ہمارا تھک سا دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا مزیدار مطلب یہ بلکل پیور اور نیچرل کلر ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر فالسے کا شامل نہیں کیا تو کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ ہم لوگوں نے اگر آرڈ کرتے تھے تو وہ جو ہوتا تھا نا شربت تو اس کے اندر فالسے کا شامل کیا ہوتا تھا ہم لوگوں نے جا کے زیادہ تر تو وہاں پر مطلب فالسے کا شربت آرڈ کرنا گرمی ہوتی دیا شیک بگر ہم لوگ پی لے تھے تو وہاں پر جو ہوتا تھا تو اس کو پی کرنا بلکل آپ بلکل ریفرش فیل کرتے تھے ریفرشمنٹ آپ کو مل جاتی بلکل ریفرشمنٹ آپ کو مل جاتی لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ بلکل نیچرل نہیں تھا اور اس میں بلکل نیچرل نہیں تھا اور بلکل ہم لوگوں نے 100% آپ کے سامنے کوئی فوٹ کلر کوئی چیز ہم لوگوں نے کوئی کیمکل شامل نہیں کیا کوئی آٹیفیشن شیز کا شامل نہیں ہے تو ہمارا جو آج کا فالسے کا شربت کیونکہ آپ کو پتا ہے فالسے کا سیزر ہے اور ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اسے تھا 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 جو اس کا شربت بنا کر پیئے تو یہ تاثیر میں بھی تھا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ ہم لوگوں نے آپ کو گھر میں یہ بنانا سکھا دیا ہے پیور یہ فالسے کا بلکل خالصا شربت جو آپ کے سامنے بن گیا یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا یہ گاڑا بھی ہے اور پینے میں اتنا یہ مزیدار ہے میں آپ کو پیکٹ دکھاتی ہوں ہممم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہے یہ تو امید ہے ویورز آپ لوگوں کو آج کی جو ہماری فالسے کے شربت کی ریسپی ہے یہ پسند آئے گی آپ لوگ اس کو ضرور بنائیں کیونکہ سیزن بھی ہے تو فالسہ ایزیلی ایویلیبل بھی ہے مارکٹس میں تو آپ لوگوں کو مل بھی جائے گا اور جو یہ کالا نمک اور چینی بھی ہے تو کھر میں موجود ہوتی ہے جس سیمپل اس کو آپ لوگوں نے بلینڈ کرنا ہے اس کو بنانا ہے اور پینا ہے اور انجوائے کرنا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھنا ہے ہمیں بھولنا نہیں ہے ہم لوگوں کو اپنی ایلی ریسپی اجازت دیں ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینی بھی ناظر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائے ہمارے چینی کو سبسکرائب کریں بالیکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کو مزید ایسے گرمی کے موسم مزیدہ ڈھنڈے ڈھنڈے شیخ بنانا سکھاتے رہیں اس سب کے لئے آپ کو ہمارے چینی کو سبسکرائب کرنا ہمارے چینی کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کو اور مزید اچھی اچھی ایسی ریسپیز بنانا سکھاتے رہیں ہم آپ کو ڈرنکس بنانا سکھاتے رہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے گرمی کا سیزہ شیخ وغیرہ تو بنتی ہیں ہم لوگوں نے پہلے اپنی چینل پر ہمارے یہاں پر ہے بھی سٹرابری شیخ ہے اور ایپل شیخ ہے اس کے علاوہ مطلب جیسے کہ اب مینگوز کا سیزہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو پتا ہے تو ہم لوگ آپ کو مینگوز کے حالے سے بھی جو شیخ ہیں جو مطلب جو ہمارے جتنے بھی ہمیچے ہم آپ کو پھنا سکھائیں گے وہ ریسپیز بھی ہوں گی ہمارے شیخز بھی ہوں گے ہمارے جوس بھی ہوں گے سب چیزیں ہم آپ لوگ انشاءاللہ سکھائیں گے لیکن اس چیز کے لئے جو سب کچھ ہے آپ کو پھنا چینل کے ساتھ جوڑا رہنا پڑے گا ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپیز سکھا سکے تو میں نے آپ کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہم لوگ مطلب گرمی میں یونیورسٹی جاتے تھے تو ہم لوگ آج کل تو آپ کو پتا ہے لوگوں کے سب کچھ بند ہے مطلب سارے انسٹیٹوٹس بغیرہ بند ہیں کہیں بھی جایا آیا نہیں جا رہا تو ہمارا بھی اوف یہ یونیورسٹی سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو گھر میں بنا لیا ہے چلیں اس کے ذریعے ہمیں اپنے یونیورسٹی کی یاد تازہ ہو گئی یونیورسٹی تو جان نہیں سکرے ہونا کلاسیز بغیرہ ہو رہی ہے لیکن چلیں اس کے ساتھ گزارہ کر لیتے ہیں ان فیکٹ یہ تو ذرا پیور ٹیسٹ ہے وہ تو ذرا اٹیفیشل ٹیسٹ ہوتا تھا پس یعنی اوے اب ہم آپ لوگ اسے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اپنے دعا میں یاد دکھئے گا اگلی ریسپی تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور ہم آجے کے ساتھ سکر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ